پاکستان تحریک انصاف کا ساڑھے تین سالہ دور اقتدار ختم ہو گیا اس سے پہلے پی ٹی آئی چیرمین عمران خان نے دوزار اٹھانہ کے الیکشنز میں جنوبی پنجاب صوبے کے قیام ایک کروڑ نوکریاں پچاس لاکھر کرپشن کا خاتمہ کے پرک کشش ناروں کے ساتھ خدم رکھا اور یوں الیکشن کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب وفاق اور خیبر پختوخہ میں حکومت بنائی جبکہ بلوچستان میں وہ ایک اتحادی کے طور پر ساتھ رہے ان میں سے بیشتر وعدے تو سیاسی وعدے ہی ثابت ہوئے جس کا اعتراف خود وزیر آدم کی جانب سے کیا گیا انہوں نے کہا کہ الیکشنز سے قبل کیے کہ تمام وعدے وفا نہ ہو سکے لیکن بطور وزیر آدم عمران خان کا دور اقتدار کن باتوں کے وجہ سے یاد رکھا جائے گا وہ کامیابیاں اور نکامیاں جو عمران خان کی پہچان بن گئیں سن 2018 کے الیکشنز سے قبل احتساب پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن مہم کا آہم حصہ رہا اقتدار ملنے کے بعد وزیر آدم عمران خان نے قومی اسمبلی میں اپنے پہلے خطاب میں کہا کہ وہ ملکی دولت لوٹنے والوں کا کڑا احتساب کریں گے لیکن بعد ادا یہ عمل متنازع اور سیاست زیادہ ہوتا ہوا نظر آیا گرفتاریوں اور کیسز کا سلسلہ شروع ہوا تو اپوزیشن کی جانب سے جوابی الزامات بھی لگے لیکن مجموعی طور پر نیب کا کوئی کیس منطقی انجام تک نہ پہنچ سکا احتساب میں نقامے کا اعتراف خود وزیر آدم کی جانب سے بھی کیا گیا انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی کوشش کی لیکن نیب اور عدالتی ہمارے بس میں نہیں تھی ماضی میں احتساب پر گہری نگاہ رکھنے والے جانتے ہیں کہ احتساب سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا اور پاکستان تحریک انصاف کا دور بھی حصہ مختلف نہیں تھا اقتدار ملنے کے بعد عمران خان کے لیے سب سے بڑا چیلنج معاشی محارس تھا ان کا دعویٰ تھا کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے کرزے نہیں لیں گے کرپشن اور غربت کا خاتمہ کر دیں گے یہ مشکل دعویٰ تھے ان کے دور میں روپے کے قدر میں ریکارڈ گرابٹ سے لے کر ملکی کرزوں کے حجوم میں ریکارڈ اضافے تک کئی معاشی چیلنجز تھے جس کے لیے تین وفاقی وزراء خزانہ بھی تبدیل ہوئے وزیراعظم عمران خان کے مطابق معاشی حالات بہتر ہو چکے تھے لیکن پھر کرونا وبائی اور علمی سطح پر مہنگائی کا ایک سیلاب آ گیا وزیراعظم عمران خان کی جانب سے بار بار معاشی پالیسیوں کا دفاع کیا جاتا رہا ان کے مطابق وہ خطے میں سب سے سستہ تیل فراہم کرتے ہیں ان کے دور میں ترسیل ذر اور برامدات میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا لیکن معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ دعوے صرف سیاسی دعوے ہیں ان کے مطابق بنیادی معاشی اشاریہ وہی ہیں جو چالیس سال سے چلتے آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں حکومتیں بہتر کام کرتے رہیں لیکن عمران خان کے دور میں معاشی حالات میں بگاڑ تیرزی میں دیکھنے میں آیا کمزور حکومت میں اتحادیوں کو ساتھ رکھنے میں نکامی پنجاب وزیراعظم عثمان مزدار کا انتخاب جانگیر ترین خان اور علیم خان گروپ کی نرازگیاں کابینہ اور وفاقی وزراء کے اندرونی اختلافات اپوزیشن سے محاذرائی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مشکلات ان چند مشکلات میں شامل ہیں جو عمران خان کے لیے آنے والے وقتوں میں مشکلات کا باعث بنی سیاسی معاملات میں نکامی کی ایک بڑی وجہ ٹیم کا چناؤ بھی تھا ماہرین کہتے ہیں کہ عمران خان کی کابینہ اب تک کی کمزور ترین کابینہ تھی پاکستان تحریک انصاف کی بوری کار کردگی کو تقویت دینے کے لیے حکومتی ترجمانوں کی فوج کا بھی کردار ہے جو اپنی حکومت کی کار کردگی تو نہ دکھا سکے البتہ اپوزیشن پر تنقید کرتے رہے پاکستان تحریک انصاف کا دور حکومت اس اعلان پر شروع ہوا کہ انڈیا اور امریکہ سمیت تمام مالک سے وہ بہتر تعلقات چاہتے ہیں لیکن آج ان کے دور حکومت کے اقتطام پر پاکستانی سیاست میں امریکہ پر حکومت گرانے کی سادش کے الزامات کی گونچ تھی جس میں سعودی ولی اعظم محمد بن سلمان اور ملیشین وزیر آزم مہاتیر محمد نے پاکستان کا دورہ کیا اور پھر اسی سال 2019 میں وزیر آزم عمران خان نے دورہ امریکہ کیا امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کی اور ٹرمپ کی جانب سے کشمیر میں سالسی کردار ادا کرنے کی پیش کش کی گئی لیکن دوسری طرف انڈیا سے تعلقات کا گراف بہت نیچے جاتا رہا جس کی بڑی وجہ کشمیر میں خصوصی حیثیت کا خاتمہ کر کے انڈیا کی جانب سے کرفیو نافذ کر دیا گیا ماہرین کہتے ہیں کہ وفاقی وزراء کے چند بیانات نے عالمی تعلقات پر بھی اثر ڈالا جس میں شاہ محمود قریشی کا سعودی عرب کے بارے میں بیان اور مشیر تجارت عبدالرزاق دعوت کا چائنہ اور سی پیک کے بارے میں بیان بھی شامل ہے پاکستان تحریک انصاف کا دور حکومت میڈیا کے حوالے سے متنا سے دور رہا کبھی نا پسندیدہ صحافیوں کی فیرستہ سوشل میڈیا پر جاری ہوتی رہیں تو کبھی صحافیوں پر آن لائن ٹرولنگ کے الزامات لگتے رہے آزادی اظہار رائے پر پبندی سمیت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایسے قوانین متعارف کروانے کی کوشش کی جس پر مقامی اور بین الاقوامی صحافی تنظیموں نے احتجاج کیا کرونا وبا نے جہاں پوری دنیا کو متاثر کیا وہیں پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اب سوال یہ تھا کہ اس وبا سے کیسے نمٹا جائے شروع شروع میں پاکستان دوسرے ممالک کی طرح لاکڈون کی طرف گیا لیکن وزیر آدم عمران خان نے معیشت کو درپیش چیلنجز کی وجہ سے طویل لاکڈون کے بجائے رفتہ رفتہ مختلف سیکٹرز کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ کھولنا شروع کر دیا بعد میں سمارٹ لاکڈون کی پالیسی اپنائی گئی جو قدر کامیاب ثابت ہوئی دوسری جانب انڈیا اور بنگلہ دیش میں کرونا پابندیوں کی وجہ سے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کی سپلائی چین میں تاتل پیدا ہوا تو بیرون ملک خریداروں نے پاکستان کا رخ کر لیا جسے سال دوہزار بیس میں پاکستان کی ٹیکسٹائل برامداد چار اشاریہ پانچ ارب ڈالر تک پہنچ گئے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے گدشتہ دور حکومت دوہزار سولہ میں خیبر پختو خان سے صحت کارڈ کا اجرا کیا دوہزار اٹھارہ میں وفاق میں اقتدار ملنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان نے اس منصوبے کو وسط دیتے ہوئے ڈیڑھ کروڑ خاندانوں یعنی آٹھ کروڑ شہریوں کو صحت کارڈ دینے کا اعلان کر دیا پاکستان تحریک انصاف کے مطابق صحت کارڈ ہولڈر سات لاکھ بیس ادار کا علاج مفت کروا سکے گا ملک ایک سو پچاس نیجی اور سرکالی اسپطالوں میں مفت علاج کی سہولیات سے مستفید ہو سکے گا انجیو پلاسٹی، برین سرجری اور کینسر سے میں دیگر امراض کا مفت علاج ہو سکے گا الیکشن میں عمران خان نے کم عمدن والے طبقے کے لیے سستے مکانہ دینے کا وعدہ کیا تھا اقتدار ملنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اس منصوبے کے لیے الگ سے نیا پاکستان ہاؤسنگ آتھارٹی کا قیام عمل میں لیا جس کے تحت ابتدائی مرلے میں سات شہروں میں سستے مکانہ تعمیر کرنے کا کام شروع کیا گیا حکومت نے آسان گھر سکیم کے تحت مختلف بینکوں کو بلا سود کرزے فراہم کرنے کی ترقیب بھی دی جس میں بیس لاکھ سے ایک کروڑ روپے تک کرزے مختلف مددوں کے لیے شامل ہیں اس منصوبے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے تعمیراتی شعبے میں دو ایمنیسٹی سکیمیں بھی متعارف کروائیں تاکہ تعمیراتی شعبے کو فروغ دے کر وہ سستے مکانات جلد بنا سکیں وزیر آدم عمران خان نے غربت کے خاتمے کے سلسلے میں اقدامات کرتے ہوئے اکتیس نکاتی ایجنڈے میں ایک سو پندرہ پالیسی منصوبوں کا اعلان کیا ان منصوبے میں اساساجات بلا سود کرزوں کی فراہمی ہونس سادی کے ساتھ ساتھ پناہ گاہ مراکز یعنی شیلٹر ہومز بھی شامل تھے پناہ گاہ مراکز یا شیلٹر ہومز حکومت کا ایک بڑا اقدام تھا جس میں غریب اور بے سارا افراد کے لیے قیام کے ساتھ ساتھ تین وقت کا مفت کھانا بھی شامل تھا موسیقی